بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل سٹالجر نئی مرمان صدیقی یہ بھی آپ کا کیسا رہے گا ایری سے لیکے 25 تک کی یہ ویڈیو ہے 22 اگست سے لیکے 28 اگست 2022 تک کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کرنے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ وضائی ہو سکے سب سے پہلے میں بات کروں گا ایریس والوں کی ایریس والوں کے زائچے کے فسٹ آہوس میں جوپیٹر ہے جوپیٹر اس وقت رجت کی حالت میں ہے لیکن زائچے کے فائف آہوس میں سورج کا ہونا اور وینس کا ہونا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بھی بہتری لے کے آ رہا ہے حالانکہ سورج نے اس ویک کے اندر تئیس اگست کو آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں چلے جانا ہے لیکن اس کا زائچے کے سکس ہاؤس میں جانا بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کام کاج کے حوالے سے صحت کے حوالے سے آپ لوگوں کے مالی حوالے سے اور آپ لوگوں کی پوزیشن کے حوالے سے سورج کی جو چینجنگ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی ہاں جو بائی برٹ ویک ایریز ہوں گے ان کو ذرا صحت کا خاص خیال لکھنا پڑے گا خاص طور پر جو لوگ ہارڈ کی بیماری میں ہوں گے ان کو ذرا خیال لکھنا پڑے گا اپنی میڈیسن ٹائم پر لینی پڑے گی اس ویک کے اندر غیر شادی شدہ کے لیے مرکری کی جو چیننگ ہے وہ بہتر ثابت ہونے والی ہے مرکری جو ہے وہ چھبیس اگست کو زائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں جا رہا ہے یہ زائچہ کے سیونتھ ہاؤس سے زائچہ کے تھرڈ ہاؤس کو اور الیونتھ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا ریلیشن کے معاملات میں لکھنے پڑھنے کے معاملات میں ٹریول کی حوالے سے دوست یاروں کی سپورٹ کے حوالے سے ایک بہتر وقت شروع ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن جوپیٹر آپ کے زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں ریجل کی حالت میں ہے اگر آپ کے پدائشی زائچہ کے اندر بھی جوپیٹر کے زائچہ کے سیونتھ ہاؤس میں پڑھا ہے تو پھر تو آپ کو ذرا اتیار کرنی پڑے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو ایریس والوں کو ایک باب بتا دوں کہ پہلے دو دن جو مون آپ کے زائچہ کے فورتھ ہاؤس میں ہوگا تو یہ آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا خاص طور پر اگر آپ کی والدہ یا آتا ہے تو والدہ کی طرف سے مالی سپورٹ ملتی بھی بھی نظر آئے گی نیا چاند جو ہے وہ آپ کے زائچہ کے سکس ہاؤس میں نکلنا ہے مطلب کہ شمس اور کمر کا قرآن ہونا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے اپنے حازمے کا خاص خیال رکھیں اس ویک کے اندر لیکن اگر آپ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں سورت کی جو چینجنگ ہے پورے ایک سال کے بعد زائچہ کے سکس ہاؤس میں آرہا ہے تو ہنر کے حوالے سے اب اگلے جو چار ویک ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں آپ کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ جو چیز بھی سیکھنا چاہیں گے وہ سیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو مالی فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا تو رس تو رس والوں کے زائچہ کے فرسٹ آہوس میں یورنس آیا یہیں پر راز پڑا گیا تو رس والوں کو مریق کی چینجنگ کے بعد سے اب معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ مریق نے اس ویک کے اندر کوئی سیرو ڈگری سے لے کے فور اور فائف ڈگری تک جانا ہے لیکن پھر بھی آپ کو خبرانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ مرکری بھی چینج ہو رہا ہے زائچہ کے اندر زائچہ کے اندر سورج بھی چینج ہو رہا ہے اور نیا چاند جو ہے فائف ہاؤس کے اندر نیا چاند نکل رہا ہے نیا چاند زائچہ کے فائف ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے اب جو قسمت سوئی بھی تھی اب وہ قسمت جاگتی بھی نظر آ رہی ہے قسمت آپ کو اپنی قسمت کی وجہ سے بینیفرڈ ملتا ہوا نظر آئے گا لیکن یہاں پہ شمس اور کمر کا قرآن زائچہ کے فائف ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اولاد کے معاملات میں کیئر کریے گا خاص طور پر وہ ٹورس فیمیلز جو حاملہ ہیں ان کو ذرا اپنا خاص خیال رکھنا ہوگا حالانکہ اگر خیال کر لیں گی تو زیادہ بہتر ہے ورنہ سورج کی جو چیننگ ہے اس نے سورج نے تو آپ کے ذائچہ کے فائف ہاؤس کو اور نائنٹ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے سورج کی چیننگ کوئی نہ کوئی خوشکبری ملتی بھی نظر آئے گی اولاد کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو خوشکبری ملتی بھی نظر آ رہی ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو زکی جو کافی پریشان ہے اس لیے سورج نے زیادہ کے فائف ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا ہے نائنٹ ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھنا ہے البتہ مرکری کی چیننگ آپ لوگوں کے لیے کام کاج کے حوالے سے اور مالی پوزیشن کے حوالے سے بہتر ثابت ہوگی اور یہ آپ کی ویسے بھی جو پوزیشن ہے جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں پرائیورٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کی ترقی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ان کو مزید بہتر پوزیشن ملنے کی امید بنتی بھی نظر آ رہی ہے جمنائی جمنائی والوں کے یہ زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر مارس ہے مارس زائچے کے فسٹ ہاؤس میں اس ویک کے اندر چار سے پانچ درجے تک یہ آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں رہے گا اور اس ویک کے اندر یہ زائچے کے فائف ہاؤس کو اور نائنٹ ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھے گا البتہ اگر آپ بائے بارت ویک جیمنیز نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے قسمت کے حوالے سے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے اولاد کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ شعبت انڈسٹری میں ہیں فلم ٹیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں جو لوگ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے البتہ مالی حوالے سے پہلے دو دن بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والے ہیں مالی حوالے سے جو پہلے دو دن میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملنے کی امید بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں سورج کا آنا آپ لوگوں کے لیے گھریلو معاملات میں ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اگر آپ بائے برت ویک جیمنیز ہیں تو آپ نے گھریلو معاملات میں آپ کو سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا والدہ کی بھی صحت کا خاص کیا لکھنا ہوگا البتہ یہ بھی جیمنیز والوں کے لیے سیرو تفریق کے حوالے سے بھی بہتر گزرے گا ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور جو لوگ آرٹس ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے سورج کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں اس ویک میں جانا اور اس ویک کے اندر ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس کا ہونا خاص طور پر غیر شادی شدہ فی میلز کے لیے رشتے اور شادی کے حوالے سے اس ویک کے اندر کوئی نہ کوئی پروپوزل یا کوئی نہ کوئی بات چلتی بھی نظر آئے گی حالانکہ مارس نے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں پچیس مارس دو ہزار تئیس تک رہنا ہے تو جو لوگ اپنی کنوینس خریدنا چاہتے ہیں گاڑی موٹر سیکل خریدنا چاہتے ہیں وہ کوشش کر کے دیکھیں مریق آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں اب آپ کو گاڑی موٹر سیکل خریدتے ہوئے تنگی نہیں ہوگی اور بہتر سے بہتر سواری ملتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کینسیریان کینسیریان والوں کے لیے یہ بھی کہ جو دو پہلے دن ہیں وہ بہت زیادہ بہتر گزرنے والے ہیں مطلب کہ ذاتی مصروفیات بڑھ جائیں گی لوگوں سے ملتے ملاتے رہیں گے لوگوں کے اندر زیادہ تر گھلتے ملتے نظر آئیں گے لوگ آپ کی باتوں کو سرہاتے ہوئے نظر آئیں گے زیادہ تر آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اس بھی میں جو پہلے دو دن ہوں گے کچھ بھی پہنیں گے تو زیادہ تر آپ جو لباس پہناوا ہوگا اس میں زیادہ تر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے خوبصورت لگیں گے اور اسی وجہ سے لوگ آپ کے زیادہ سے زیادہ قریب آئیں گے اور آپ کی طریف بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ اس وقت کے اندر مالی معاملات میں اب آپ کے بہتری آنے والی ہے اگر پہلے آپ پریشانی اٹھا رہے تھے تو مالی طور پر سورج جب چینج ہو جائے گا تو یہاں پر وینس ہی زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں رہے گا تو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس کے ہونے کی وجہ سے مالی معاملات اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر جو لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں جلریس کا کام کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی فیلڈ کے اندر ہیں جس کے اندر لیڈیس کا زیادہ تر کام ہے مطلب کہ کسی کی اگر شاپ ہے جوتوں کی شاپ ہے لیڈیس شوز کی شاپ ہے یا کپڑے کی شاپ ہے یا گولڈ کا کام کرتا ہے تو اب ان کاموں میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے ویسے بھی دوسرے کینسیرین والے زیادہ پریشان نہ ہو ان کے لئے بھی خوش خبر ہی ہے کہ سورج زائچے کے تھےڑا آوس میں جا رہا ہے نوہوسد برطرف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے رکاور جو تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ریلیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے سرم مریق جو ہے وہ زائچے کے آپ کے ٹویل فاؤوس میں ہیں تو میں نے جس طرح پچھلے ویک بھی کہا تھا اور اب بھی آپ کو کہوں گا گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے اتیاد بڑھتی ہے گا گھر کا بل ادا کرتے ہوئے بھی اتیاد بڑھتی ہے گا کہیں ضرورت سے زیادہ پینا ہو جائے یا آپ لوگ اگر انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں کوفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں فوج پولیس میں ہیں تو اپنے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتی ہے گا تو زیادہ بہتر ہے جیسے تو آپ کے زائچے کے اندر سورج کی جو چینجنگ ہے اور خاص طور پر شمس اور کمر کا قران ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں ہونا بہتری پوری پوری آپ کی زندگی کے اندر آتی بھی نظر آ رہی ہے جو بھی فیصلے کریں گے وہ آپ لوگوں کے لئے اس وقت بہتر ثابت ہوں گے لیو لیو والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سورج ہے یہیں پہ وینس ہے عشق اور محبت کے معاملات میں یہ ویک کافی آگ کا ایکٹیف گزرے گا عشق اور محبت کے معاملات میں کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے غیر شادی چودہ کے لئے رشتے کے حوالے سے منگنی کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ ایک خاص قسم کا ویک ہے ان کے لئے اور آپ لوگوں کے لئے کہیں نہ کہیں سے مطلب کہ یہ ابراد کی طرف سے خوشکبری ملتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ نے امیگریشن وغیرہ اپلائی کیوئی ہے تو وہاں سے خوشکبری ملتی بھی یہ نظر آئے گی یہ بھی آپ لوگوں کے لئے صرف میں ایک چیز بتا دوں لیہ والوں کو جو کام آپ کے زندگی میں چل رہے ہیں ان کاموں کو ہونے دیں اس طرح چلنے دیں کوئی خود سے نئی کاموں میں اڈیشن مت کریں ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کا کوئی اجزبات میں آکے فوراں فیصلہ کیا وہ کوئی غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے مالی حوالے سے سورج کا ذائچ ہے کہ سیکنڈ ہاؤس میں آنا لیہ والوں کے لئے تو مالی حوالے سے یہاں پر آپ کا جہاں سے جس طریقے سے مال آ رہا ہے اس طرح مال جاتا وہ بھی نظر آ رہا ہے تو سوچ سمجھ کے ذرا سٹیپ اٹھائیے گا انشاءاللہ بہتری تو آئے گی آپ لوگوں کے معاملات میں لیکن آپ کو صرف سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو مزید مضبوط دیکھنا کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے بہتر ہوگا اس لئے کہ ابھی جس وقت تک آپ کے سائچے کے فرسٹ ہاؤس سے وینیس نہیں نکلتا اس وقت تک پھر بھی آپ لوگوں کو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں لیکن میں یہاں پر لیاونوں کو کلیئر کر دوں کہ جو آپ کا حاکم ستا رہا ہے اس ویک کے اندر سیکنڈ ہاؤس میں یہ آ رہا ہے تو سیکنڈ ہاؤس میں آپ لوگوں کے لئے کوئی اتنا برا ثابت نہیں ہوگا اس لئے کہ اس لئے سیکنڈ ہاؤس زائچے کے تیند ہاؤس کے ساتھ اور زائچے کے سکس ہاؤس کے ساتھ ٹرائنل کی نظر سے دیکھنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کام کریں آپ کو بینیفٹ ملے گا اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ طرح نوکری بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے ورگو ورگو والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری ہے یہیں پر سورج بھی آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے اور شمس اور کمر کا قرآن بھی زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونا ہے اور آپ لوگوں کے لئے اس ویک کے اندر چانس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویسے بھی جو آپ کا حاکم ستارہ چھبیس اگست کو اس نے آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں چلے جانا ہے تو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں تو مرکری کا جانا خانہ مال کے گھر میں جانا تو مالی معاملات میں بھی یہ آپ کے لئے بہتری لکھے آئے گا لیکن اگر آپ کو لاننگ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کے لئے یہ بہتر وقت ہے لاننگ کے حوالے سے آپ لاننگ کر کے دیکھیں اب آنے والے چاہ سال کی لاننگ کر کے دیکھیں یا کوئی چonds مہینوں کی آپ لاننگ کر کے دیکھیں تو آپ کے لئے اس وقت کی جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی آپ جو بھی پلاننگ کریں گے ایک تو وہ بہتر بھی ثابت ہوگی اور جب اس پلاننگ کے پر آپ عمل درامت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو مزید بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا اس ویڈ کے اندر آپ کے ذائچے کے تہند ہاؤس میں مارس نے رہنا ہے لیکن مارس آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جس وقت مرکری آئے گا اس کو ٹرائنل کی نظر سے دیکھے گا وجہ سے آپ کی پوزیشن کے حوالے سے بہتری آئے گی خاص طور پر وہ ورگو جن کے والد حیات ہیں تو والد کی طرف سے مالی سپورٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لبرا لبرا والوں کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ بینیس ہے اور ذائچے کے ٹوالف ہاؤس میں سورج کا آنا اور یہاں پہ شمس اور کمر کا قرآن ہونا لبرا والوں کے لیے اس ویک کے اندر یہ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ سورج نے پورے ایک مہینہ اب آپ کے ذائچے کے ٹوالف ہاؤس میں رہنا ہے مطلب کے آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو کہوں کہ اب اگر کوئی آپ کی دشمنی چل رہی تھی یا کسی آپ قانونی معاملات میں فسے ہوئے تھے قانونی معاملات میں ابھی بھی آپ کو اتحاد تو برتنی ہوگی لیکن آپ بھرپور قسم کا اگلے کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے مرکری ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں چھبیس اگست کو یہ آ رہا ہے یہ چھبیس اگست کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے یہ آپ کے ذائچے کے ٹوالف ہاؤس اور نائنت ہاؤس کا حاکم سا رہا ہے یہ آپ کے لئے قانونی معاملات میں بھی بہتری لکھے آئے گا سہرو تفریق کے حوالے سے بھی آپ کہیں نہ کہیں ٹریبل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خاص طور پر جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں کلیریکل کام کرتے ہیں ان کے لئے اب یہ بہتر دوت شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفرڈ اٹھا سکتے ہیں مرکری کی چینجنگ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اور مرکری حالانکہ یہ آپ کے ذائچے کے ٹوالف ہاؤس اور نائنت ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے لیکن جو فیمیل جن کی رخصتی نہیں ہوئی تو مرکری کی ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے اور نائنت ہاؤس کو مضبور نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اب ان کی رخصتی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یا احسان لفظوں میں میں ایک بات اور آپ کو کہوں جن لڑکیوں کا نکاہ بھی تک نہیں ہوئی ہے منگنی ہو گئی ہے تو نکاہ کے حوالے سے بھی اس ویق کے اندر آپ کو کوئی خوش خبری ملتی بھی نظر آئے گی سکور پیو سکور پیو والوں کے ذائچے کے ٹین تھاؤس کے اندر ہی سورج ہے اور جو سورج اس ویق کے اندر ذائچے کے الیون تھاؤس میں آ رہا ہے امید اور پائشات کے گھر میں سورج کا آنا اور ذائچے کے سیونت ہاؤس کو دیکھنا اور ذائچے کے الیونت ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا مطلب کہ دو سیاروں سے بھی مدد ملتی بھی نظر آئے گی امید اور پائشات بھی پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی اب آپ کی پارٹنرشپ اور لائی پارٹنرشپ کے معاملات میں یہ سٹیبل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں تئیس اگست کے بعد سے ان معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی گیا البتہ مرکری جو ہے وہ ذائچے کے ٹویلف ہاؤس میں آ رہا ہے چھبیس اگست دو ہزار بائیس کو تو اب آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے اپنا وقت بلکل زیادہ نہیں کرنا ویسے بھی سکورپیو والے کئی لاپروہ بھی ہوتے ہیں تو لاپروہی اگر اپنے اندر سے نکال دیں گے وقت پر کام کریں گے پرتیلہ پن دکھائیں گے تو زیادہ تر کامیابی حاصل کر سکیں گے اگر اپراڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں مرکری جو کے ذائچے کے ٹویلف ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ٹریول کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی اب ٹریول ہوتا وہ بھی نظر آئے گا جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں مرکری جو کے ذائچے کے ٹویلف ہاؤس میں آنے کی وجہ سے وہ لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویسے بھی ٹینتھ ہاؤس کے اندر وینس اب رہ جائے گا جب سورج ذائچے کے ٹینتھ ہاؤس سے نکلے گا تو وینس اکیلا آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس کو اور سیکنڈ ہاؤس کو بھی مضبوط نظر سے دیکھے گا اور کوئی نہ کوئی نیک کام کی بھی آفر ہوگی ویسے بھی صحت بھی اب بہتر رہے گی اور مالی طور پر بھی بہتری آتی بھی نظراریہ سکور بھی ہوگی اس لئے کہ آپ کا جو حاکم سارہ ذائچے کے اب اس وقت ایٹھ ہاؤس میں لڑائی جھگڑے کے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتی ہے گا آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو بہت زیادہ کول مائنڈ رہ کے فیصلہ کرنا ہے سیجیٹیریس سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے فائیب ہاؤس میں ان کا حاکم سارہ جوپیٹر ہے رجت کی حالت میں ہے لیکن اس ویک کے اندر جو مرکری کا ذائچے کے الیونتھ ہاؤس میں آنا اور ذائچے کے سیمنتھ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا تھرڈ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا لائی پارٹنر پارٹنرشپ کے معاملات میں یہ بھی بہتر ثابت ہوگا حالانکہ سیمنتھ ہاؤس میں جو مارس ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا لے کے آتا ہے پارٹنرشپ کے معاملات میں لائی پارٹنر کے معاملات میں ان کے یہ معاملات وقتی طور پر خراب ہو سکتے ہیں جو بائے بٹ ویک سجیٹ ایریز ہیں لیکن جیسے ہی مرکری زائشہ کے الیونت ہاؤس میں آئے گا یہ زائشہ کے سیمنت ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوگا مریق کے ساتھ بھی یہ ایک بہتر نظر بنا رہا ہوگا تو اس وجہ سے آپ لوگ اگر کوئی کنوینس لینا چاہتے ہیں گاڑی موٹر سیکل کریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیمیل سجیٹ ایریز کے لیے رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہتر گزرے گا پروپوزل آتا وہ نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں رشتے کی بات بنتی بھی نظر آ رہی ہے شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے شادی کے معاملات میں تیزی آتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر ذہنی ڈپریشن میں بھی کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ویسے بھی سورج جو ہے زائشہ کے تین تھا ہاؤس میں آ جانا ہے نائن تھا ہاؤس سے جس وقت تک سورج آپ کے ذائچہ کے نائن تھا ہاؤس میں تھا تو ذائچہ کے تھاڈ ہاؤس کو مقابل نظر سے دیکھ رہا تھا وہاں پر آل ریڈی سیٹن تھا کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی بات کی وجہ سے آپ ذہنی ڈپریشن میں چلی جاتے تھے کم از کم اب وہ ڈپریشن دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے قانونی معاملات میں بھی بہتری رہے گی اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں بھی کافی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کہیں پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں بار تو اس وقت کے اندر آپ کو بہتر رسپونس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے میں یہاں پر صرف ایک بات سیجیٹریس والوں کو کہوں گا کہ مالی معاملات میں صرف آپ کو ابھی بھی اتیاد بڑھنی پڑے گی اس لیے کہ پلوٹو بھی ریجد میں ہیں سیکنڈ ہاؤس کے اندر یوک کی صورت میں پڑھا رہا ہے اور جو سیکنڈ ہاؤس کا حاکم سارا سیٹرن بھی ریجد کی حالت میں ہے لیکن آگے جا کے ضرور آپ کے بھی مالی معاملات میں بہتری آئے گی کیپری کون کیپری کون والوں کے ذائچے کے ٹین تھا ہاؤس میں مرکری کا آنا آپ لوگوں کے لیے عزت و وقار کے معاملات میں یہ بہتری لے کے آئے گا مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا مرکری کی جو چینجنگ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی لیکن اس سے پہلے سورج نے آپ لوگوں کے ذائچے کے نائن تھا ہاؤس میں آ جانا ہے تو نائن تھا ہاؤس میں سورج کا آنا اور یہاں پر ایک ہی درجے کے اوپر سے کمر کا گزرنا تو خاص طور پر وہ کیپری کون جو ابراد جانا چاہتے ہیں آلہ تلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں قانونی معاملات میں پرشان تھے یا وہ کیپری کون فی میل جن کا نکاح ہوا ہوا تھا رکھتی نہیں ہو سکی یا جو غیر شادی شدہ ہیں خالی نکاح کرنا چاہتے ہیں منگنی کرنا چاہتے ہیں تو اس وی کے اندر یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر آپ بائے برت بھی کیپری کون نہیں ہیں تو اس وی کے اندر ان معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے سورج کی زائچے کے نائن تھا ہاؤس میں آنا زائچے کے فرسٹ ہاؤس کو دیکھنا فائیو ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھنا اسی سورج جو ہے پورے ایک سال کے بعد آپ کے زائچے کے نائن تھا ہاؤس میں آیا ہے اور اس نے پورا ایک مہینہ آپ کے زائچے کے نائن تھا ہاؤس میں رہنا ہے تو جس وقت ہی آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے ساتھ بہتر نظر بنائے گا فائیو ہاؤس کے ساتھ بہتر نظر بنائے گا تو آپ کے ذاتی معاملات میں اس وقت بہت زیادہ یہ بہتری لے کے آئے گا مالی طور پر آپ کو ابھی بھی انویسمنٹ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی خرچہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے کرنا ہے تو آپ کے مالی معاملات پھر اس طرح ڈسٹراب نہیں ہوں گے لیکن سورج جس وقت چینج ہو جائے گا تو سورج کی چینجنگ کے بعد سے اب بہت زیادہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی بھی نظر آئیں گے وینس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہے تو وینس زائچے کے ایٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ سے مطلب کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے لائی پارٹنر سے آپ کو مالی سپورٹ ملتی بھی اس ویک میں نظر آ رہی ہے اکویریس اکویریس والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن ریجک کی حالت میں ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ڈیلی ہو جاتا ہے کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے لیکن مرکری کی چینجنگ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کو یہ مرکری اچھی نظر سے دیکھے گا فائیو ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھے گا خاص طور پر غیر شادی شدہ جن کی بات نہیں چلی شادی نہیں ہوئی ابھی تک تو بات چلتی بھی نظر آئے گی اور قانونی معاملات میں بھی مرکری آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے ٹریول کے حوالے کی مرکری کے زائچے کے بھی یہ آپ کو خوشخبری دیتا ہوا نظر آ رہا جو لوگ کافی عرصے سے فسے بیتے کہیں جانا چاہتے ہیں ابراڈ تو مرکری کی چینجنگ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی وینس ویسے بھی زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں ہی رہے گا سورج نے تو نکل جانا ہے آپ کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس سے زائچے کے ایٹھ ہاؤس میں چلے جانا ہے تئیس اگست کو لیکن وینس اس ویک میں بھی زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں رہے گا میل حضرات کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے عشق اور محبت کے حوالے سے زینس کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں ہونا بہت زیادہ ایک نیک شغن ہے ان کے لیے ایک نیک وقت ہے ان لوگوں کے لیے ایک نیک وقت ہے اس وقت کے اندر آپ سٹیپ اٹھا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فوراں ریسپونس ملتا بہ نظر آئے گا پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی وینس کا زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں ہونا آپ کو پارٹنرشپ سے بھی فائدہ ملنے کی پوری امید بنتی بھی نظر آئے گی پائسیز پائسیز والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر نیپچن رجد کی حالت میں ہے آپ کا جو حاکم سالہ جوپیٹر زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں یہ بھی رجد کی حالت میں ہے لیکن اس ویک کے اندر سورج کی چینجنگ آپ لوگوں کے لیے پارٹنرشپ اور لائپ پارٹنر کے معاملات میں بہتری بھی آئے گی لیکن آپ کو اتیاد بھی بھرتنی پڑے گی اگر آپ آئے برت ویک پائسیز ہیں تو ان معاملات میں زیادہ اتیاد بھرتیے گا لیکن اس ویک اندر مرکری جو ہے وہ زائچے کے ایٹ ہاؤس میں جا رہا ہے آپ لوگوں کے زائچے کے مرکری جس وقت ایٹ ہاؤس میں جائے گا تو یہ زائچے کے ٹویلف ہاؤس کو اور فورت ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھے گا بھاری ذمہ داریوں کے اندر کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں ان کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے پوزیشن کے حوالے سے بھی اس پیچ میں ذرا تھوڑی سی اتیاد برتنی پڑے گی پائسیز والوں کو لیکن جو شمس اور کمر کا قرآن ہے وہ آپ لوگ کے زائچے کے سیمنت ہاؤس میں نکلنا ہے تو زائچے کے سیمنت ہاؤس میں ان دو ستاروں کا قرآن ہونا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ سوچ سمجھ کے ایک فیصلے کریں اور ایک دفعہ سوچ سمجھ لیں کہ یہ نہ ہو جائے کہ کوئی فیصلہ کیا ہوا غلط ثابت ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کی عزت کے پر بھی بات آ سکتی ہے لیکن اب کام کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی جس وقت آپ کے زائچے کے سیمنت ہاؤس میں چلا جائے گا وینس آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں رہے گا یہ زائچے کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا اور تین تھا ہاؤس کو بھی دیکھے گا مالی طور پر بھی وینس بہتری لے کے آئے گا اور وینس آپ کی عزت اور پوزیشن کے حوالے سے بھی بہتری لے کے عطاوہ نظر آ رہا ہے البتہ جو لوگ کافی عرصے سے پریشان ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنا پدائش کی زائچہ برمائیں اور اپنی ریمیڈیز کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بھی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے بدائشی زائچہ کی تھوڑی وہ فیس تو ہے لیکن آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کر دیا جاتا ہے کہ کون سا آپ سٹون پہنے کون سی ریمیڈیز کریں جس کے بعد آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں امید یہ کرتا ہوں میری کے ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ